محمد آمیر کی ریٹائرمیٹ کی خبر یہ تو آمیر چوکا دیا تھا محمد آمیر کی ریٹائرمیٹ کی خبر سل کر ہم تو چونک گئے تھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محمد آمیر محمد عاصف کے بعد واحد ایسا بولر آیا ہے جو پاکستان کے ماضی کی بولر کی مثل ہے آپ یہ بات تو جال چکے ہوں گے کہ محمد آمیر نے خود بتایا تھا کہ میں وقار یونس اور مصباحلو کی وجہ سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں یہ دونوں میری ریٹائرمنٹ کے ذیمہ دار ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وقار یونس نے پاکستان کے کئی کھلاری برباد کر دیا جل میں محمد یوسف شویب اختر عبدالزاق جیسے پاکستان کے نامی گرامی کھلاری شامل ہیں شاہد افریدی کو بھی اس نے واہر کیا شویب اختر کو سمی فانل نہیں کھلایا انڈیا کی کھلاف دوہزار گیارہ میں یہ بات ضرور ہے کہ یہ ایک اچھا بولر تھا یا نہ تو اچھا کیپٹن تھا اس نے اپنی کپٹانی میں پاکستان کو ورلڈ کپ دوہزار تین ہروایا پھر اس نے اپنی کوچنگ خراب کی پاکستان کے میچیز ہرواے شویب اختر کو نہیں کھلایا اس نے پاکستان کے لئے بلکل بھی اچھا نہیں کیا نہ تو کپٹانی میں نہ ہی کوچنگ میں دوستو اب یہاں پر یہ بات ضرور ہے کہ محمد آمیر نے ریٹائرمنٹ لے کر اچھا نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ آمیر کو کچھ عرصے بار پچھتاوہ ہو میں نے اپنا کیریئر برباد کر دیا عزت جو ہے نا لیگ سے بلکل نہیں ملتی ملک سے ملتی ہے ہاں ہاں یہ بات بھی ضرور ہے شاہد افریدی کا آپ کو سین یاد ہوگا شاہد افریدی نے کیا کیا تھا وقار یونس نے پنگا ہوا تھا شاہد افریدی کا تو پھر اجاز بڑھ کی اکستی کے بعد شاہد افریدی دوبارہ سیٹ کرکٹ میں آگئے تھے تو پھر آپ کیا سکتے ہیں کہ محمد آمیر بھی وقار یونس اور اس کوچ کی رخصتی کے بعد ریٹائرمنٹ کو واپس لے لیں گے لے سکتے ہیں امکان موجود ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں گا ہو سکتا ہے ایسے ہو کہ محمد آمیر نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے پاکستانی خوش ہو چکے ہیں